ساتھی ہاتھ بڑھانا سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جعوید نصیم اپنا تھا سلام و مشکار و ستسوی اقال پش کرتا ہوں اور آج ایک بہت ہی چھوٹا سا ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حضرت ہوں نیا دور میں ہیرو تھے دلیت کمار اور ہیروین تھیں ویجنتی مالا اور ان کے ساتھ ہی جانی واکر عجید جیون اور کئی دوسرے کلاکار بھی موجود تھے اس فلم کو لکھا تھا اختر مرزانی یہ کہانی تھی دو دوستوں شنکر اور کشنا کی اور اس فلم کے لیے دلیت کمار صاحب کو فلم فیر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا اور یہ ان کا تیسرا فلم فیر ایوارڈ تھا فلم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سن 1958 میں اسے تمید زبان میں بھی ڈپ کیا گیا تھا جس کا نام پتہ لین سمبتھن تھا اور 2007 میں نیا دور کا کلر ورجن بھی آیا تھا 2001 میں بننے والی فلم لگان بھی نیا دور سے کافی انسپائر تھی فلم کے بننے کے دوران فلم پروڈکشن پہ ایک بڑا ہی مصیبت کا وقت آیا اور اس پہ ایک بڑا مقدمہ درچ کر دیا گیا اور وجہ یہ ہوئی کہ اس فلم کے لیے مدھو بالا جی کو سائن کیا گیا تھا ایڈوانس کے پیسے بھی دے دیے گئے تھے اور پندرہ دنوں کی شوٹنگ بھی ہو گئی اگلے شیڈول کیلئے بی آر چوپڑا جی کو بھو بال میں شوٹنگ کرنے کی خواہش تھی وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کر بھو بال جانا چاہتے تھے پر مدھو بالا جی کے پیدا جی نے صاف پناہ کر دیا کہ مدھو بالا بھو بال کی آؤٹڈور شوٹنگ پہ نہیں جائے گی انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اس طرح دلیب صاحب کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ عشق لڑائیں کیونکہ دلیب صاحب اور مدھو بالا جی تو ویسے بھی اس طوران عشق و محبت کے رشتے میں بندے ہوئے تھے چوپڑا صاحب تو ویسے بھی انا پرست واقع ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی ناراضگی میں مدھو بالا پہ کوٹ کیس کر دیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مدھو بالا انس فلم کی ہیروئین نہیں رہیں گی اور انہوں نے اس فلم کے لیے ویجینتی مالا کو سائن کر لیا عطاولنا صاحب سے تعلقات بہت خراب ہو گئے کیس کا رخ ایسی طرف جا رہا تھا کہ شاید مدھو بالا کو وقتی قید کی سزا بھی ہو جاتی لیکن دلیب صاحب کی مداخلت سے چوپڑا صاحب نے بھی معاملے کو رفا دفا کر دیا فلم ریلیز ہوئی اور ہٹ ہوئی فلم میں کافی گانے تھے اور کئی گانوں کے حصوں کو ریپیٹ بھی کیا گیا تھا آپ لوگوں کو نیا دور کے وہ ملوڈیس گانے تو ضرور یاد ہوں گے میں آپ کو یاد دلاؤں آنا ہے تو آ رہا ہمیں کچھ پیر نہیں ہے مانگ کے ساتھ تمہارا اس فلم میں سنگیت دیا تھا اوپی نییر جی گئے اور گیت لکھے تھے سارت لدھیانوی جی نے اور آوازیں تھیں محمد رفی صاحب، شمشار دیگم صاحبہ، آشا بھوسلی جی اور اس بلبیر صاحب کی جس نغمی کی جھلک ہم نے آپ کو سنائی پہلے اسے ہی ریکارڈ کیا گیا لیکن فلم میں بدلتے ہوئے حالات کے تحت اسے پھر اس طرح سے ریکارڈ کیا گیا جس طرح سے ہم سنتے آئے ہیں اور اس حصے کو فلم سے ہٹا دیا گیا تو یہ تھی کہانی آج کی امید ہے کہ آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اسی بہانے آپ لوگوں کو وہ گانا بھی سننے کو ملا کی جس کہانے کو فلم میں رکھا نہیں گیا اس کہانی کے بول بھی کچھ الگ تھے اگر آپ غور کر پائیں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے دوست جعوید نصیم کو اجازت دیجئے بلتے ہیں پھر کس اگلی کہانی کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میں اپنا عذاب پیش کرتا ہوں شب خیر خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی